اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندر ایک لانکس میں ہوں نظرکتلی تو کافی دوستوں کی جو انا کمپلینس آ رہی تھی کہ کیرو سرکٹ ہو یا آئی سی سرکٹ ہو جو ڈبل آئی سی والا ہے اسے آپ جو انا چیک کرنے کا طریقہ بتائیں اور جب بھی جو انا اس کو لگاتے ہیں تو بی بھی دیتا رہتا ہے چلتا نہیں ہے تو اس میں کیا فالڈ ہے اور اس فالڈ کو حل کرنے کا سلیشن بھی بتائیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں سلیشن بھی بتائیں گے دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ صرف بی بھی دے رہا تھا چل نہیں رہا تھا صرف بی بھی دے رہا ہے ٹیسٹر بھی آن نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں گے اس میں کیا فالڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اسے جو کونیکٹر لگے ہوئے ہیں یہ ہے ڈی سی سرکٹ تو آپ ایسی ڈی سی میں لگے ہوتے ہیں جو بھی آپ دیتے ہیں ڈی سی سیکشن سے جو نے اس کو پاور تو سب سے پہلے اس کے ایک تین تاروں مالا کونیکٹر لگا ہوگا جو ایف ایٹ اس کے ساتھ ٹچنگ ہوتا ہے اس کو اچھے طرقے سے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے تو دوستو اچھے طرقے سے ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیں کس طرقے سے آپ نے یہ کرنا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں اس طرقے سے آپ نے اس کی لائنیں چیک کر لینی ہے تاکہ کونیکٹر کے ساتھ آپ کی جو نا لائنیں جڑی ہیں کہ نہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طرقے سے ہمارے دو لائنیں تو جڑی ہوئے ہیں اور یہ تیسری لائن بھی ہماری جڑی ہوئے ہیں اس کے بعد اپنے ملٹی میٹر کو لگا لینڈ ڈائیوڈ موٹ پہ یہ جو لگا ہوا ہے نا یہ والا فیوز ٹائپ آر پچیس ہو آر بیس یہ بھی تقریبا فیوز ہی بتاتا ہے جیسے فیوز کام کرتا نا ایسے ہی دوست آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ہمارا بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین موسفیٹ لگے ہوئے ہیں ان کو اچھے طرقے سے آپ چیک کر لیں ان کا جو نا اے چینل اور بی چینل بھی آپ نے لازمان چیک کرنا ہے کافی دوست اے چینل چیک کرتے ہیں بی چینل نہیں چیک کرتے اگر بی چینل بھی شورٹ ہو تب بھی آپ کا سرکٹ آن نہیں ہوتا ایسے ہی مسلسل بھی بھی دیتا رہتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں دوسری ایم ایفیٹی چیک کرنے جانے ہیں اے چینل کی تو وہ بھی ٹھیک ہے اور تینوں کا جو نا اے چینل بلکل ہی ٹھیک ہے آپ جو نا بی چینل چیک کر لیتے ہیں آپ نے پرادزی چینج کرنی ہوتی ہے ریڈ والی وہاں جہاں بلیک لگا رہے ہیں اور بلیک والی وہاں جہاں ریڈ لگا رہے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو دو موسفیٹ ہیں ان کے بی چینل بھی بلکل ہی اوکے ہیں اب یہ تیسرا موسفیٹ چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے یہ تیسرا بھی ہمارا بالکل ہی اوکے ہے تو ہمارا جو نا کارڈ میں کیا فارڈ ہے جس کی وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا سنگل بی بھی دیرائے بی بھی دیتا جا رہا ہے لیکن آن نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ کونیکٹر لگا دیں کونیکٹر پہ آپ ٹیسٹ اور مت لگائیں آپ پنکھا لگائیں یہاں پہ جو نا جب بھی اگر آپ کا سرکٹ ٹھیک بھی ہوگا اس پہ لوڈ لگائیں انشاءالا آپ کا جو سرکٹ ہے وہ ورک کر گیا اگر اس دونوں میں سے مطلب کہ فارڈ ہو یا تو کونیکٹر میں سے کئی لائن ڈیمیج ہو یا پھر یہ فیوز خراب ہو یا پھر یہ ایف ایٹی سینوں میں سے کوئی خراب ہو جائے تب یہ مسئلہ کرتا ہے ورنہ یہ اگر بھی مسلسل دیتا رہتا ہے اور اس کے تمام موسویٹ اور فیوز اور اس کے بعد جو انہیں اس کے کونیکٹر بھی بلکل ہی ٹھیک ہے تو آپ اسے پنکھا لگا کر دیکھیں ٹیسٹر وغیرہ نہ لگائیں اس میں پنکھا وغیرہ لگا کے دیکھیں دوستو آپ دیکھیں ہم نے ٹیسٹر ہٹا دیا ہے اب پنکھا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آجاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سندھ الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور پہلے ایکن کو دوبنا نہ بھولیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن ہلتا رہے یہ وہی سرکٹ ہے جو پہلے بیپ دے رہا تھا اب دوستو دیکھیں پنکھا لگا دیا تو پنکھا اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے بلکل ہی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہمارا سرکٹ جو ہے نا وہ آواز بھی نہیں دے رہا جسے پہلے بیپ دے رہا تھا نا بار بار وہ بھی نہیں دے رہا